ہمارا ایک کلاس فور اور ہمارے ٹیچر جو ہیں وہ سکول سے نکلے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تقریبا ساڑھے تین چار گھنٹے پہلے اور کلاس فور کی موقع پہ ڈیتھ ہو گئی ٹیچر جو ہے وہ صحیح تھے ان کو کچھ چوٹے آئی تھی سر کی چوٹے آئی تھی اور ان کو ڈی ایچ کیو جورہ بات لے کے گئے ہیں تقریبا 45 منٹ ایک گھنٹہ گزر گیا باقی سارا سٹاف ہمارا پہنچا ان کی پٹی بھی نہیں ہوئی تھی ان کا خون صاف نہیں ہوا ان کو آنکھوں پہ ان کے خون لگاوا تھا چہرے پہ سارا خون تھا تو ان کے پاس کوئی اس وقت ڈاکٹر موجود نہیں تھا صرف کوئی گارڈ اور پٹی کرنے والے وہ موجود تھے اسسسٹنٹ تھے میں خود جا کے ایک گھنٹے بعد جا کے میں نے پٹیاں وغیرہ لی ہیں فارمیسی سے اور ان کو جا کے دی ہیں انہوں نے بامشکل تھوڑا سا خون صاف کر کے اوپر پٹی کیا لیکن ڈاکٹر کو ہم کہتے رہے ہیں کہ سیڈی سکین کروائیں ڈاکٹر نے کہا نہیں جی خوشاب پہلے جائیں گے ایمل سی کوئی رپورٹ کرے گا وہ ڈاکٹر کہے گا تو اس کے بعد ہوگا پہلے وہ کہتے ہیں خوشاب لے کے جائیں خوشاب سے پھر جہراباد لے کے آئے تب سیڈی سکین ہوگا سیڈی سکین کی اجازت لی ہے بڑے ترلے منتوں سے اس کے بعد سیڈی سکین کی جو مشین تھی سیول ہسپٹل جہراباد کی ڈی ایچ کیو کی وہ خراب تھی ہم پرائیوٹ جا کے ہم نے سیڈی سکین کروایا اس کی رپورٹ آئی ہے انہوں نے کہا ہے جہراباد ڈی ایچ کیو نے کہ ان کو خوشاب ٹی ایچ کیو لے جائیں خوشاب لے کے آئے ہیں یہاں ان کے پاس رپورٹ تھی ان کی غفلت کی وجہ سے جو ہمارا وہ ٹیچر بھی فوت ہو گیا یہ کلاس فور پہلے فوت ہو چکا تھا اور دوسرا یہ ٹیچر بھی فوت ہو چکا ہمیں اب اتجاج کریں گے اور انشاءاللہ جو ہے وہ کٹھا چوک ہم بلاک کریں گے